اسلام علیکم فرنڈز آج کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آگے گا یہ بہت ہی آسان اچھا سکولرشپ اچھی یونیورسٹری آسان طریقہ ہے بلکل اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے سکولرشپ ہے جو ایم بی اے ماسٹر آف بزنس ایڈمیسٹریشن فائنانس ایل ایل بی ایڈرنیشنل فائنانس اینڈ ریلیشن کوپریشن ایم پی اے مسٹر آف پبلک ایڈمیسٹریشن یا اکنومیکل لاغ جو اس فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا سکولرشپ ہے جیسا ہے کہ چائنہ کی انویورسٹری بہت اچھی انویورسٹری ہے شنگئی انویورسٹری آف فائنانس اینڈ ایکنومکس اس نے سی ایسسیک کی انڈرز سکولرشپ آنانس کی ہے اب اس کے فائدے کیا ہے میں پہلے یہ بتا جاتا ہوں باتی طریقہ جو آپ کو بات رہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے انیورسٹی میں اپلائنگ کرنا سیمپل سی ایسی کا فارم اپلوڈ کرنا فیل کرنا خوڑ کو آپ نے اپنے ویسے ہی بھیجنی ہے جیسے آپ ناکم کے لیے بھیجتے ہیں دوسری بات ایکسپٹنس لیٹر کی ضرورت نہیں ہے فور ماسٹر کے لیے ٹھیک ہوگے نا پھر بتاتا چلوں ایکسپٹنس لیٹر is not mandatory for this scholarship ٹھیک ہے نا یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کی ڈیڈ لائن 30 مار 2019 ہے اس کی کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے پھر دو رہوں گا اس کی کوئی اپلیکیشن فی نہیں ہے تو میں اس میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پر apply کیسے کرنا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی اپلیکیشن جو سی ایسے کی ہیں وہاں میری پرانی ویڈیوز ریکھ سکتے ہیں یہاں بیکٹ کرنے لگیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر اس کے لیے جی میل اکاونٹ بنانا پڑتا ہے تو چلیں جو ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں جو ہے آپ کو خانفل کر کے بتا دیتا ہوں اب یہاں پہ بتا رہا ہے ڈیوریشن کیا ہے ماسٹر سوڈنٹس for no more than two years academics اس کا مطلب ہے انگلیس ٹارڈ پرگرامز ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انگلیس ٹارڈ پرگرامز سارے چائنیز میں نہیں ہیں یہ بھی آپ لوگ کے لئے فائدہ ہو گیا ہے پی ایڈی سٹوڈنٹس سیئیر پرگرام ہیں پی سیئی پرگرام جو ہم اپگیٹ بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں سکولارشپ کوری جی کیا ہے فول سکولارشپ کوری ہے دیکھ رانس اٹیوشن بھی گرد دے گا fee on campus accommodation دے گا monthly living allowance دے گا and a comprehensive insurance بیدوں کا سیم وہی اماؤنٹ ہوگی جو سی ایسی کی اندار ہوگی اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انگلیسٹری نے announce کیا ہے لیجیبیٹی کریٹری کیا ہے اپلیکشن مست او کنٹری ڈینڈی ریپبلیو آف چائنہ ہم ہیں کیونکہ اب چائنہ کے نہیں ہیں educational background and age یہ آپ کو پتا ہی ہے master program applicants should be under the age of 35 with a completed bachelor degree before 1st September 2019 اس کا مطلب یہ ہوا کہ result awaiting student بھی apply کر سکتے ہیں finally year students بھی scholarship میں apply کر سکتے ہیں on the basis of HOPE certificate PID degree applicants must should be under the age of 40 with a completed master degree before 1st September 2019 اب application کیا ہے we will consider application from 1st March 2019 to 30 March 2019 to 30 March 2019 till 930 March میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس میں apply کرنے کا طریقہ کیا ہے complete the online application at the Chinese government scholarship information management system جو بھی ہے آپ کو پتا ہے CSC online farming وہ اب CSC کے سائٹ پہ یہاں پہ گیون ہے وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ link بھی given ہے آپ نے کیا کرنا ہے application simple online submit the online complete application form for the Chinese and the printed copy اب اس کا جو agency number ہے ایسا کہ آپ کو پتا ہوگا CSC form میں جب ہم جاتے ہیں تو agency number ہم سے demand کرتے ہیں agency number یہاں پہ لکھا ہے 10272 اس کا مطلب ہے 10272 اس کا agency number ہے step 2 کیا ہے آپ نے سارے documents with this application form 30 مارس سے پہلے buy post submit کرنے ہیں اب buy post کیسے کرنے ہیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا within week آپ کے documents پہن جائیں تو آپ کوشش کیجئے اگر تی سی ایس دیا چلا یا lipids سے کریں اب آپ کہیں گے بھائی اس کی تو سر اس کی تو جو ہے نا charges بہت زیادہ ہیں آپ کو بتاتا چلوں آپ جب بھی تی سی ایس کرانے جائیں تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ میں نے یوریسٹری میں apply کرنا ہے یوریسٹری میں ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں student package 50% ہے کچھ ٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے چائنا ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں کچھ چارجز ہوں گے وہ کہتا ہے ہم لوگ دار جاتے ہیں واقعی بہت زیادہ ہیں لیکن 50% ڈسکاؤنٹ ہے فارس ٹوڈنٹس کے لئے تی سی ایس کی طرف سے تو آپ نے اس کو وزٹ کر لینا ہے تی سی ایس میں اس لئے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہاں آپ کے پاس ایک اثنٹک ہے آپ کے پاس پیکنگ ایڈی ہوگی آپ چیک کر سکے گی میرے ڈاکومنٹس پہنچ چکے ہیں پاکستان پوسٹ بھی آؤٹ کر سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہے copy of the original and the degree certificate and translated documents are not in english اثرائیڈس پرسن سے یہ tested ہونے چاہیے copy of the academic certificate and translated یہ بھی وہی ہے study plan آپ کا research proposal study plan جو بھی ہے study plan پریجی کے لئے جو بھی ہوں copy of the physical examination form یہ آپ آپ کی medical report بھی ہو سکتی ہے اپنے پاسپورٹ کرا سکتے ہیں copy of the language proficiency certificate یہاں پہ انہوں نے آئیٹس مس لکھا ہے لیکن آپ لوگ انگلیس proficiency certificate پہ اپلائے کر سکتے ہیں copy of the identification of your passport اپنے پاسپورٹ کو بھی ڈیویلنٹس 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 اپنے پہ اس کو بھیجنا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اپنے application کیسے کرتی ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا scholarship پہ اپنے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس ایک ان لائن پورٹل ہو رہا ہے میرے خال میں ہو سکتا ہے میرا ڈیویلنٹس 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 پہ میری کاریڈی سرمیٹڈ ہوئی بھی ہے جو میں نے 2017 میں کی تھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے کرنا کیسے لکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کا آتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے ڈاؤنڈ ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پلس پہ کلک کرنا ہے اس پلس پہ کلک کریں گے تو آپ کا اپلکیشن فارم ہوگا یہاں سے آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی بھی اپنے ایجنسی نمبر لکھنا ہے آپ ایجنسی نمبر لکھیں گے تو وہ آٹومیٹک یہاں پہ آپ کو ایجنسی نمبر آ جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پرسنال انفرمیشن پہ دینا ہے آپ کا نام ہے گیون نیم ہے یوزر نیم ہے جو بھی آپ کا محمد دشمان آپ کا جو بھی ہو آپ نے وہ کرنا ہے ڈیٹ آف برت ہے جنڈر آپ کا میل ہے میل ہے میریٹر سیڈر سنگل ہے پاکستان نیشنلٹی جو بھی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بھی ہے نیشنلٹی نیٹیو لگم جو اردو پاسکورٹ نمبر آپ نے دینا ہے اور پاسکورٹ کی ایکسپائریشن ڈیٹ بھی دینی ہے ٹیلی فون نمبر ایف ایکس نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی ایمیل نمبر ضروری ہوتا ہے ایڈرس آپ نے وہ دینا ہے تاکہ اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس بائی پوست آت تک پہن سکیں تو کیلی فل ہو کے آپ نے جو یہاں پر ایڈرس دینا ہے ٹیلی فون نمبر وہی سیم ایف ایکس آپ دینے سکتے دینا ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایمیل ایڈرس سیم وہی آپ نے بھولی دینا ہے اب ہم چلتے ہیں ایڈوکیشن اینڈ ایمپلائیمنٹ ہسٹری میں اب ایڈوکیشن میں کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ہائیس ڈگری آپ نے دینی ہے جنہیں اس سے اب گجرات ہے فیلڈ آسفرڈی کیا کچھ بھی کیا آپ نے ایمپلائیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کی کہاں پہ آپ کو کمپنی نیم کیا آپ کو پروفیسر کا نیم کیا آپ کو ڈیچر کا نام کیا آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے ورکنگ ایج کس کے ساتھ کے کس کی اینڈر آپ کام کر رہے تھے کون سوپرووائزر تھا آپ کو دیل کر رہا تھا کون سوپروائزر کر رہا تھا آپ نے اس کو نام دینا ہوتا ہے ٹیٹل ایپ پوزیشن کیا تھی جو بھی سکتا ہے انٹرنشپ میں GBP ٹھیک 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 ٧ ٹھیک 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 ٹ اگر آپ سپتمبر 2019 سے کر رہے ہیں تو سپتمبر 2021 آپ یہاں سے اگر آپ کے پاس کوئی چائنا میں کونٹیک چھوڑ دینا یہ مست نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس کوئی اچیومنٹس ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھا چھوڑ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو ب کا لیٹر ہو سکتا ہے آپ کی اچیومنٹس ہو سکتے ہیں آپ کی پوزیشن ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں جو آپ نے وہ دینے کے بعد اس کو سب میٹ کریں جب سب میٹ کریں گے تو آپ کی یہاں پہ ایک سیٹس ہوگا جیسا کہ میرا ہو رہا ہے ان پروگریس سیم ایسے ہی آپ کا ہونے کے بعد آپ نے اس کو کیا کر دینا لاؤڑ کر دینا میں پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا آپ کا جو اپلیکیشن ہے ایک اپلیکیشن کے لیے ایک ہی ایمیل اکاونٹ سے آپ کی جو سمیٹ ہوگی یہ میرا سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا بعد میں اپنے اس کو پرنٹ کر رہا ہے اپنے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے اٹیچ کرنے کے بعد اس ایڈریس پہ آپ نے کیا کر دینا بائی پوسٹ سینڈ کر دینا ایک بار پھر بتاتا چلو نو اپلیکیشن فی نو ڈی مار آف ڈی ایکسپٹنس لیٹر تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس میں اپلائے کر دیں اور میں جو سکولورشپ کا لنک ہے میں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ پر بھی دے دوں گا اور جو ہمارا گروپ ہے کے نام سے جیسا کہ آپ کے دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہمارا سیشن چل گا دیکھیں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پوسٹ کیا ڈسکشن سیشن سیشن اباو جو آپ سکولورشپ آزی یہاں پہ لوگ آپ کومنٹس کریں گے میں ان کو جواب دوں گا جی طرح میں جانتا ہوں تو کوشش کریں ہمیں جوائن کریں ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہمارے چینل پور جوائن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں ہمیں جتنا نالج ہے ہم وہ شیئر کر سکتے ہیں تو مجھے جتنا پتا ہے میں اپنا شیئر کروں گا تو کوشش کریں ہمیں جوائن کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ تو اگر پھر بھی میں بتاتا کہ لوگوں اگر کسی کو کوئی کوسٹن ہے کوئی علم آتی ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے اللہ حافظ